موسیقی شکریہ مہین شاہداب صاحب اس میں کوئی دورائے نہیں کہ آپ کی نظامت مشاہدے یا نشست کی کامیابی کی زمانت ہے سو میں بہت بھی مشکور و ممنون ہوں مہین بھائی آپ کا کہ آپ نے اس چھوٹی سی محفل کی نظامت فرمانہ قبول کر لی دوسرا میں شکر ادا کروں گا اپنے بھائی فاروقی صاحب کا جنہوں نے اتنا مشکل کام اتنے کم وقت میں اور شورہ حضرات کو اتنے ان کے مرتبے اور ان کے اعزاز کے حساب سے سجایا مجھے امید ہے کہ آج ہم سب لوگ لطفندوز ہوں گے جہاں تک اس محفل کا تعلق ہے تو واقعی یہ بہرے دل کے بہت نزدیک آج کی محفل ہے اس کے تین چار ایک امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو خود یہ میرے ہوتل کے لیے ایک قابل احترام اور قابل اعزاز ہے کہ آپ جیسے اتنے رسپیکٹڈ آڈینز اتنے رسپیکٹڈ شورہ حضرات میرے کہنے پر یہاں تشریف لائے دوسری بات جو شورہ حضرات ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے ایک ایک نمائع حیثیت کے مالک ہیں میں بہت لمبی بات نہ کر کے اپنے دو تین شورہ کے بارے میں میں ایک اپنی یہ چھوٹی پوٹی اردو جانتا ہوں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں رکھوں گا درچشمہ لگا آجا تاریخ قمر صاحب جو میرے دل کے نزدیک ہیں میرے ساتھ پڑے میرے ساتھ سیویل انجننگ کی میرے روم میں رہے ہم نے ساتھ ساتھ ایک روم میں روٹیاں بلائیں کھانا کھایا اور وہ وقت گزارا جب میرے کوئی ٹیم تھے ہم تو اس وقت کا ساتھی میرا دوست لیکن اس وقت بھی وہ اس اعزاز کا مالک تھا میں اسے اس وقت بھی تاریخ بھائی کہتا تھا جبکہ اس زمانے میں ہم تو تڑاک کے آپس میں بولتے تھے لیکن وہ تب بھی اتنا احترام کماتے تھے ماشاءاللہ آج بھی ان کا اتنا ہی احترام ہے میں بہت ہی بہت دوانہ درخواست کروں گا اپنے دوست محترم کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں جناب تاریخ قامر صاحب یہ میرے بہت ہی محسن اور بس میں ان کی تعریف میں کیا کہوں میں بات ابھی نہیں سے شروع کروں گا شروع تو اپنے بزرگ سے کرنی تھی لیکن اب بات نکلی ہے تو پھر ذرا دو لفظ ان کے بارے میں ہو جائیں یہ تاریخ قامر صاحب ایک وہ ایسی غیر معمولی شخصیت ہے جو میں نے اپنی زندگی میں ایسے کم لوگ دیکھے ہیں یہ نیشنل لیبل کے فوٹبالر ہیں یہ اکیلے تھے جو ہمارے انجرین کالیج کی تینوں برانچ کی ٹیم سیویل الیکٹریکل اور میکینیکل تینوں برانچ کی ٹیم کو اکیلے ہرا دیا تھا انہوں نے یہ نیشنل لیبل کے فوٹبالر تھے اس کے بعد انہوں نے سیویل انجنگ کی سیویل انجنگ کے بعد ان کے اندر جو شوق تھا جو ان کے والد محترم سے آیا تھا یا ان کے اور اپنے خاندان و فیملی سے آیا تھا وہ تھا اردو شاہدی وہ تب سے تھی ان کے اندر تو ما شاء اللہ اردو شاہدی کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے نہ صرف ہندوستان میں جبکہ پوری دنیا میں ان کا ایک ادب کے لحاظ سے بہت احترام سے نام لیا جاتا ہے اور ایک آپ کی خوبی ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے جو کل بھی اگر آپ لوگوں نے انٹرویو دیکھا ہو وسیم رزیوی صاحب کا پرسوں سندگ کو انٹرویو تھا خاص پلقات میں آپ نے لیا تھا بابری مسجد کے حوالے سے تب آپ کی شخصیت اس میں نظر آ رہی تھی کتنے ڈیپ ہیں آپ اور کتنے اہم موضوع پہ کتنے ایک کانفیڈنٹ ہو کے اور اتنا نازک موضوع اور اتنے نازک وقت میں اور اتنے ایک نازک آپ نے سے انٹرویو لینا یہ واقعی قابل مبارک بات ہے تاریخ صاحب اور میں آپ کے لیے اس کے لیے میں کہوں آوڈینسے کہ ہم تعلیم بجا کے آپ کا استقبال کریں کیونکہ ایسے ہی موقعوں پہ شخصیت پتا چلتی ہیں جب آپ پہ چلنج ہوتا ہے پہرحال اب میں نے دو تین چار شیر بھی آپ کے لیے جمع کیے ہیں میں تاریخ صاحب کی شان میں تاریخ صاحب کا ہی شیر پڑھنا چاہتا ہوں جیسا ممکن ہو ان عشقوں کو بچاؤ تاریخ جیسا ممکن ہو ان عشقوں کو بچاؤ تاریخ شام آئی تو چراغوں کی ضرورت ہوگی تو یہ ہیں وہ نسل سجونے والے خیال تاریخ قمر صاحب پہرحال یہ گستاقی ہوئی کہ میں نے اپنے جونئر شورا میرے عمر کے حساب سے جونئر ہیں تاریخ بھائی ان کو پہلے سے میں نے یہ ان کے شان میں پڑھ دیا ہم میشروع کرتا ہوں عالی جناب جو آج کی صدارت کر رہے ہیں اور میرے عزیز بھی ہے کشیش ایٹوی صاحب ان کے مجھ پہ بہت احسان ہے بہت ہی مخلص انسان ہے آپ پوری زندگی ایک بینکر کی طور پر آپ نے زندگی گزاری اور میرے خیال سے کوئی کوئی پچاسو مشاعرے آپ نے نظامت کرتے ہوئے مشاعروں کو انجام دیا خاصت سے آپ کا جو مشاعرہ جو مرادباد اور علیگرڑ اور ایٹا کا ہے وہ بڑا مشہور مشاعرہ ہے تو بہرحال میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے میری درخواست قبول فرمالی اور آج آپ ہماری محفل کیے صاحبِ عزت ہیں تو میں آپ کا اس شیر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں خطاؤں پہ جو شرمندہ نہیں ہے خطاؤں پہ جو شرمندہ نہیں ہے میری نظروں میں وہ زندہ نہیں ہے ہماری ذات تو زندہ رہے گی تمہارا ظلم پائندہ نہیں ہے سو یہ شیر کے خالق تھے ہمارے خالق ہیں جناب کشش ایدوی صاحب دوسرا جو شیپر رسول صاحب جن کے عزاز میں یہ محفل سجائے گئی ہے اور شیپر رسول صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اکیڈمک آپ کے جو جو کرڈینشلز ہیں آپ بہتی سنٹرل انڈورسٹری کے اردو دپارٹمنٹ کے ہیڈ اف دی دپارٹمنٹ ہیں اس کے علاوہ ابھی بالکل نئی جو ذمہ داری ہے آپ پہ وہ اردو اکیڈمی دہلی کے وائش شیرمن کی ہے تو ہم تمام لوگ آپ کا شیپر رسول صاحب ہم تمام لوگ دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک اور میرے وطن کی بڑی شخصیت جس کے چرچے جس کا نام ہم برسوں سے سنتے ہیں جس نے ہر ہر مارکہ جیتا ہے نہ صرف وہ مشاعروں کے شاعر ہیں جبکہ ان کی ادمی خدمات بھی بے شمار ہیں ریختہ نے ان کے بارے میں کئی ان کی کتابیں لکھی ہیں اور ابھی بھی آپ جو ہیں وہ امریکہ کے سفر سے لوٹے ہیں کوئی سولہ مشاعرہ آپ پڑھ کر آئے ہیں میری میری مراد عالی جناب ڈاکٹر طائر فراہ صاحب سے ہے میں ان کا بھی شکریہ جا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری یہ چھوٹی سی جو میری ریکیس تھی آپ نے قبول فرما لی اور آپ کے جو شیئر جن سے جو پورے عالم میں عالم میں اپنے روشنی بکھاتے ہیں بکھیرتے ہیں میں ایک دو پڑھ کے آپ کا آپ کے شان میں آپ کے استقبال کے طور پر پڑھنا چاہوں گا غم اس کا کچھ نہیں ہے کہ میں کام آ گیا غم یہ ہے کہ قاتلوں میں تیرا نام آ گیا غزل ہے کیا بے سخت لبوں پہ تیرا نام آ گیا میں نے تو ایک لاش کی دی تھی خبر فراز الٹا مجھی پہ قتل کا الزام آ گیا تو اس طرح کہ اتنی خوصیرت غزلوں کے مالک ہیں ہماری طائر فراز صاحب اور میں اپنے بڑے بھائی کے طور پہ آپ نے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں اب میرے بہتی عزیز محترم دوست جناب آصف آزمی صاحب جن کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں بڑی ورسٹائل پرسنالٹی ہیں کتنے مشاعریں آپ نے منقت کیے ہیں اور نہ صرف اردو کے ذاویے سے اس کے علاوہ بھی آپ کی بے شمال خدمات ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لیا ہے نہیں آپ تشریف لیا ہے بھی تھوڑا سیکھ رسمی ہوگا بس اس کے بعد اعزاز کے بعد یہ محفل شورا حضرات کے حوالے ہوگی میں سویف فاروق حساب سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی اوپر تشریف لیا ہے نہیں آپ آجائیے کوئی بات نہیں اب اس کے بعد شورا حضرات جب آئیں گے تو وہ دوسری باقی جو میرے میرے جو ایک بہتی عزیز اور ایٹویس آپ کے بڑے بھائی ہیں میں جو اشفاق قریشی صاحب ہیں جو چیف ٹین سی تے نورڈن ریلوے میں ریٹائر ہوئے ہیں آپ آپ میرے عزیز ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ادھر تشریف لیا ہے اور آپ کی بھی یہ دونوں سکے بھائی ہیں اللہ نے اتنی زبردست آواز سے نوازا ہے اور کشیج ایٹویس آپ کو ریٹائر ہوئے پانچ برس ہو گئے اور آپ کو نو برس ہو گئے آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ ریٹائر ہو چکے دیکھیں آپ ہمارے کشیج ایٹویس آپ ماشاءاللہ مینٹن ہیں سو بہرحال سو یہ میرے میرے مہمانوں کے تعلق سے ایک ہمارے کمردین صاحب راستے میں ہے وہ ابھی تشریف لائے رہے ہیں تھوڑے جام میں ہو سکتا جو ورکنگ دے تو جام میں ہوں اس آرڈینس میں بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں ایک میرے بڑے بھائی آلی جناب ازغر علی خان صاحب ایڈوکیٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کی تمام تمام عمر میرے اوپر سر پرستی ہے اور محبتوں کا ان کا کیا کہنا ایسی میری ایک انجیو ہے امن اس کے میرے ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں خالد حسن خان صاحب ہیں اور ہمارے ہیدر علی خان صاحب ہیں نواب آشد نواب خان صاحب ہیں ایک اور شیخ شاعر بھی ہیں ہمارے حفظ الرحمان خان صاحب ان کی بیتی ہیں سبیہ خانام صاحبہ اور عصفانساری صاحب ہیں زیعہ صاحب ہیں اور بہت دور سے تشریف능 لائے ہیں ہمارے تاج انکلیف سے عبد الرشید انساری صاحب ہیں تمہیں خرشی صاحب ہیں جو میرے میں جہار سے تشریفلائے ہیں نظام الدین سے ڈاکٹر سلاودین صاحب تشریف لائے ہیں یا کہ بہت یہ مشہور بیلڈر آدل صاحب ہیں تو میں ہی بتانا آپ کو یہ جو میں نے نام گنایا ہے اس سے میں یہ احساس کرانا چاہ رہا ہوں آپ کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ سامائی میں یہ آج صرف کوئٹری سننے آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو تمام لوگوں کو انشاءاللہ کوئٹری ملے گی یا سننے